میں آر چھڑکوں پر جاندیاں ہویا پلیس نے سکھ سمیتاں نے مانے چیزت بٹھاؤنا واسطے تتے اس دمدمی ٹکسال جس میں پندرانواز ٹکسال کے ہے جاندیاں خاتم کرن دے تارت پڑھ کے اہیاں کیتا ہے میں سمجھنا ہاں کہ ایدنوں وڈی کوئی بوجلی نہیں ہو سکتی تی ایدنوں وڈی سرکارن کو پلی کھاب نہیں ہو سکتا جس ٹکسال نو ختم کرن واسطے اہمد شاہدالی ورگے اور اس ورطمان ٹائمدے جالم لوگاں نے جتن کیتا پر اس ٹکسال نو ختم نہیں کرسکے ایک لکھ بڑا پاری سمجھ دا کہ میں بہت وڈی سیانہ ہاں بہت چرچہ چلی اخبارہ میں چڑی بھی چل رہی ہے کہ اے لاش نانک نواز سے ٹکیوں لیاں دی گئی اکالی دالت سرومنی کمیٹی اس دی نکھیت دی کرے وہ اگو جیڑے جباب ملے آئے او تو سا سارے نے پڑے آئے سمجھ باہت چانسنگی لونگو بارڈنے وی برچانسنگی ٹاڑا صاحبان نے سرومنی کمیٹی دی پردان صاحبان جوہن جب دیو سنگڑی تلونڈی جتے دار صاحبان پائی سوگجندر سنگڑی اور باقی لیڈرانے تھاما تھے کہ ہم کے قرار شابدہ میں تو اتر رہتا ہے کہ ایسی کسے بھی شہیدہ کرے بھی ساتھ نہیں شڑا گے جو ساتھ ہوئے ہاں سے پورا پورا صدقار کراؤں گے دانسنے پاہ میں اگر دو تن سٹیجیاں تے پرچار کیتا ہے اور اکبارہ گاڑے ہوتے ہو سا ہے در کوئی سنسر لگا ہوئے بین لگا ہوئے وہ اکبارہ ہمچے خبرہ نہیں آنیا کئی سانگتہ نے مانویت یہ ہے کہ شہیدہ پائی حردیف سنگڑی شیدی تو پچھوں جرمیلسوں نے ماندے اوپر کوئی گوڑ پہ گیا تا نہیں بولدہ خال سا جیئے گال نہیں تھے اکتر ہندیاں جاں مردیاں انہوں نے سارے میں پتہ پر جوڑیاں باہر سنساں بیٹھیں گے انہوں نے خبارہ دوارے پتہ لگنا تھے خبارہ میں چھے خبرہ نہیں آرہی گا میں آج یہ سانگتوں میں بینٹی کرنی چاہوں دا ہاں تے خاص کر کے پنجاد مکھ منترینوں تیلنج کر کے کہنا چوننا لیڑا انہیں پوچھا ہے کہ لا شیطے کیوں لیاں دی گئی او میں جا تھا تیاس پڑ یا نہیں تے جا پڑ کے چیتا پو لگا اپنا اندرہ دی چپلی چارنے ویٹی دا کھال لگا رہن دا تھے پہر بھی یہ کہو یہ دی میں چپلی چارنے تھے کہو میری پرسی قیم رہے اس پاسدہ نو تیانی ہونا جیس ٹکسار نو ختم کرنا واستے اس نے جتن کیتا ہے اے سٹکسار دا پرمکھ سیوہ دار بابا دیو سنگ جی شہید مہا پرک برم گیانی کانگی تاردش میش پیتا جی تو جنہ نے ارث سنے اتے آپنے ہتھی ساتھ گروہ گران ساوی دے سرو دانانوہ صاحب صاحب صاحبو کی تلونڈی گروہ کی کانسیوی کے بیٹھ کے لکھے اسی سال دی عمر جسنیاں مڑیا ہے کہ بابا جی حرمندر صاحب دی بیادوی ہو رہی ہے برداشت نہیں کیتا ازاز کر کے پرپے ہم ارمتان صاحب دے لگیا کے لکیر کھچ دیتی کہ پائی جسنو اپنے پروار دا مو ہے جسنو سریر کے طور پر جاندہ شونک ہے جسنو پدارتان دی پرورتی دا چاہ ہے تو واپس چلے جا دو جسنو شہادتا چاہ چڑیا ہویا تو ترمنار پیار ہے تو حرمندر صاحب دی پیتر تا قیم رکھن دا اچھک ہے تو لکیر تو گا آجا دو بابا جی دے اے بچن قین تو جنہ دے مانوی چکائرتا سی او پچھے موڑے جنہ دے مانوی چکائرتا سی اوہ کے لنگے اسی سال دی عمر جکھال صاحب جی ایک سار دا مکی تو رہا سی چبے دے لاغی آتر کے وار ہو گیا جمال خاند نال دوہنے سیس تڑھا تو جدہ ہو گئے او سویڑے گرمکہ والو بینٹی ہوئی بابا نتھا سنگری والو کہ بابا جی تو آڈا بچن سی کے اسی گروہ آمدہ صاحب جا کے اپنے سیس پیٹا کرنگے پاہنے سے کابرہ سے دوارا اے دا پرکارنہ ہوڑ طریقہ ناری بنایا جاندہ ہے کہ ہونی دا تے بابا دیب سنگھ دا مقاولہ ہویا ہونی نے چیلنج کی تا کہنا تو آڈا بچن نہیں پورا ہون دے مانگی سیس کٹن تو پچھو پرنا ہماریا کہ بابا جی تو سی کے اندے سے اپنا بچن پورا کرا گے میں تو آنوں کیا سی میں کے لئے آجتا کہ اے دا پارن پورا نہیں ہون دتا ہون تو سی دا سو بابا دیب سنگھ جی نے جباب دتا کہ میرا کی وگڑے آکھ کے خالصہ جی تھارا سیر دا کھنڈا ہاتھ جو پکڑ کے جالوانو چنگی طرح لوہے دے چھنے چبائے اے ستکسال دے پرمک سیوہ دار بابا دیب سنگھ جی شہید دا سریر اے پرکارنہ ہوڑی جی گیا سی اے سو پرکارنہ ہوڑی جو سریر دا اشنان کرو آکے پھر جاکے تو سی دا سکار پکڑ کے پرکارنہ ہوڑی جو جگہ بانی بابا جی دی یار وچ کی اے پوستو پچھو اپنی ایس جنگی دے دور وچے بیانت جمعہ وار سجنہ نے جو اٹالی دا لچ رہ کے قوم دی سیوا کر دے رہے پونا نے سریر شاکد ہوئے سانت بابا فتح سنگ جی دی لاش بیتے آئی تھیرو مان دی لاش بیتے آئی سو اٹھتر دے سنگ جیڈے شہید ہوئے اسی بار نرکتا آنکھنا چھانکوی ٹانگترین دے ہویا انہاں دیا لاشا ایتے آنیا جاتے دار مون سنگ جی تو سورگواسی پی جی آئی حس پتار ویچے انہاں انتنو سما ہویا انہاں دی لاش ایتے آئی سانت بابا گربچن سنگ جی خالصہ پندرہ والے جو دار تو تیجے تھا پہلے سن انہاں نے گم مجھتے کیتا ہے ساتھ کھن گمون انہاں دی لاش ایتے لیا کے شنان کروا کے پندری لگتے ہو تو کیرت پوسہ ہو جا کے سسکار کیتا ہے کہ جی پائی حردیل سنگ دی لاش ایتے آگئی ایدے نالکویتر تک کنے پنگ ہوگئی ایسا اسطان تے شہیدان گیا لاشا اندنگ ہے قربانی کرنوالنگیا لاشا اندنگ ہے پار جی قربانی کرنوالے ہوں دار کوئی خون پی کے تے اپنے آپ نو با شک ہوں دار حق راکھ داتے جا کہنا ہونا چاہوں دار اوری لاش حرمندر سنگ والے اسطان کے وڈ کے دے پھوڑے جوڑے جا کے خودو خونڈی بھی کھیڑا گیا تو ایدتر خون والے ہیں لاشا ایتے ہیں اندنگ ہے تو ایدتر خون والے ہیں لاشا نو ایتھوں سریرہ نو لاش بنا کے تے بر جایا جاہ دار ایک اندر جا کے ایتے آگئے حرمندر سنگ والے ہیں لاشا حرمندر سنگ والے ہیں لاشا جو بھرچ ہے ایک ایک سردے تھلے خاص ساری سو سو شہیر سنگرہ سر لگا ہے ایک ایک سردے تھلے ایک 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 اٹھ دے تھلے اینا پاری خونڈلیا اس پوڑتر تا نو قیم رکھنواستے تے اے اوٹ کے چپلیاں چاردہ چاردہ بی بی ریاں کہ اندر جا کے پوڑتر تا پانگ کر دیتی میں انہوں کے لونگووار صاحب کہہ دے میں اب دیکھیں ٹیٹی پینڈرہ والے میں تو کٹ لگا گا اکال تک ساتھ میں پرسو بینتی کیتی سے آج بھی کہنا چوندہ ہاں خالصہ جی حکومت دے نشیچ بندہ بہت کج کر دے سانت بابا کرتار سنگلی خالصہ کہا کر دے سی کہنے پاہی راج نیتک نے تو بوٹا لینی ہونا تو باپو نے کھوتا کہن دے اپنے باپو نے کھوتا کہنے لگ پین دے اپنے باپو نے کھوتا کہنے لگ پین دے اے ہاں تے دی ہے یہ نو کہو کہ موکھ منتری دا ہوتا شڑکیں تو تا کہنے میں نانک نواز چکڑ کے لے جاؤں تو موکھ منتری دے او دے تو ستیفہ دے دے کہنے رہاں تو جتھے کہنے گا شڑکتے میں باہر آ جاؤں گا تو نڑھ پڑ کے لے جاؤں دن میں پتہ تا لوگو تھوڑا کہنے وہ تو ماما دے مروائی جاننا ہے بیٹھا ہوتے چنڈی گاڑتے ہیں پوریاں لانیاں ہویاں شاکی تڑک تڑکوائی دی ہے کہتے نکڑے گا بھار تو تن پتہ لگنے بیخال سے نا ہاتھ جڑ دے کنی ہے سو میں بیمتی کروں گا ساری قومنوں تو خال ساری آپنوں ڈکٹیٹر ساتھ حکم شانتی رکھنی ہے تو شانتی چاہی دی بھی ہے پر ایک بیمتی ضرور کروں گا شانتی اے ہو جی نے چاہی دی کہ پڑبادی ہو جانے سکھ قوم دی تے ایک ممولی بندہ سکھن تے پھر شانتی رکھنی ہے اے ہو جی شانتی دی میں ہم ہی نہیں شانتی رکھنی ہے جو حکموں نے مننا ہے جلو تاکہ گورنمنٹ اپنے باہر کم کر دیا جرور تھنڈے رہو کیوں کہ اپنے ترمجد مورچہ چلے جب آپ سہلتہ پر آفت کرنی ہے سارے نے حق لینے اپنے پر کسے بھی ٹیم تے کسے بھی دن گورنمنٹ اے سستان دی پویتر تنو پنگ کرنوا تے چار دواری دے اندر ہوں دی ہے میں پر جو اور اپیل کرنگا ساری سکھ سنگتنو جنی پنڈا شہر سارے دیچ واسدے ہو جدے تو ہنو پتہ لاغی ڈالے تے چار دواری دے اندر آکے انہوں نے حملہ کیتے ہیں تو آڈی جمعے واری بندی ہارے کتھا تے بیٹھے جو گروہ کے نند کے تے سکھ کام دے پوٹا انہوں نے سوڈ دینا چاہی دے تے لنی ہونی چاہی دی تاڑے ہونا پر اے گالے چیتے رکھنی ہے اے نا ہووے کہ اے میں کوئی اوٹھو شوشا شاڑ دے ہوئے پیر نہیں تو آنو پکا پاپا لاغی جاوے کہ انہوں نے آنکے تھے سنگ بارے ہیں سنگ شنید کیتے ہیں حملہ کیتے ہیں تے پیر اڑی کنا نی اے نا سوچے ہو یہ پندرہ بارے دا سنیہ آوے گا لنگو بار صاحب دا سنیہ آوے گا پھر گالا کریں گے سنیہ آج پلے بن کے لے جاؤ نوجوان کے ہوندے ہیں بابا جی جو حکم کریں گا پھٹے چوکے دیانگے وہ پھٹے رکھے کتے چراکے چوکے لے انہوں نے بہت سے میں تو کنے میرا الان کر چکے ہیں کہ ساتھ گروہ گرنسا سچے پادشاہ جی دا اپمان کرنوارا کوئی بھی منوکھ ہے وہ پھٹے چراکے چورا چورا کرکے ساڑے پڑے آیا کر اسے سندھ آنگے آہ کھٹڑا پینڈا لدے آنے جی لے چھے راڑا ساہ تو چار کلومیٹر پینڈا ہے کھٹڑا پینڈا ساتھ گروہ گرنسا سچے پادشاہ جی دے سروپنا رمالا لاکھے خالصہ جی گوہے دے ویچ روڑی ویچ دابدت ہے وہ سروپ روڑی ویچہ اکڑیا سنگا نے ہون تاکہ اس روپ گوہے نہ لبڑے ہویا اور سر گردواری براجمان ہے میں ساری سانگیتنو کچھ نہ چاہوں تو اڈیلک نہیں گئے ہوتھے دسو ایک بندہ بھی دسو گئے ہیں تینیمی ہینے ہوگے اس کے سنو ای میرے کوڑے آ جانے ہیں جتے دارے ہیں میرے میں لینے ہیں پردان صاحب انو کہہ دنے ہیں جی جو حکم ہوگا وہ حکم کہا رہے تھے لکھاوڑا دسو گروہ کے پیارے ہو ایک بندہ دسو جنہیں بیٹھے جنہیں نے جا کے ان کو آری کی تھی تے جہاں عشت نوں گوہے وچے دبن وارے نوں کسے نے سجا دیتی ہے تے دسو وہ کینوں پوچھنا ہے کی دی جمعہ واری لینے چاہوں دے ہو ایدو بات جمعہ واری کچھے دے مانگے سی دروار صاحب داستان ہووے پانج میں پاس آرے پیوٹر چارن پہ کے ترتی پیوٹر ہوئی ہووے دیسا سروپاندی آکم کے جوتہ پرکاش ہووے سانگت بچے کھڑوں کے میں جمعہ واری لینے گلتا ہوں انہوں کہہ رہے ہیں پھر بھی تُسیوں نے لوکہ نے داندہ دے ہو پچھا کہوں بابا بھی جو کہوں گے کروں گے کی کروں گے تُسی ایک کہیں دے کہ میں بڑا سیارہ تے سوڑوانا مکھ منتری پنجاہ ہو دا سیکھ وکری قوم دی گال چال رہی ہے میں پاہ میں مطا پاس کرنے ٹیم تے تھے نہیں اسی پر میں پتہ لگا لیڈر سے بننے تو پتہ سارا سیکھ وکری قوم دا مطا پاس ہویا بڑا خبارہ نے آتی چکی اڈے برو دی سی سارے دنیا پھرکا پرستی دا پرچار کرنوا تے جتن کیتا گیا سیکھ وکری چوندے ہیں سیکھ وکرا ہونا چوندے ہیں میں دلی رہ کے داسن میں نویوں سے پوچھا گیا ایٹھا بھی نیت پوچھ دے دے باروں اتوارا موارے پرمی ہون دے ہیں سانت جی تُسحی خالتان تن ہون دے ہوں میں پائی نہ ہاں سی برو دا کر دےockا تے نا جی حمال کر دے چوپ پا ہے ہاں ایک گل نیچے واج کا ہے جے ایر کی ہندو سمتھان دی رانی نے دے دیتا تھے لہج رور لہ مانگے شار دے نین انگیسو سمتھاری واری غلطی میں کردے مرمانگ دیا جیے نہیں ایتا کامی اندرا گاندی دا میرا نہیں تناہی لنگو بار دا نا کسے اور ساٹھے لیٹر دا ایک کامی اندرا دا سانو اندرا دسے ہندوستانیچ نال رکھنا جان نہیں رکھنا ہم سنال رہنا چونے ہندوستانیچ رہنا چونے ہیں اندرا دسے کے رکھنا کنی کامی اوہ دا پوش دے سانو اسی کو چونکی دار تھوڑوں دا کام اسی کرگے سیکھ ایک وکری قوم ہے جیڑے پڑے لکھے ویر ہے انہوں نے پھوشی بھی ہوئی ہو بے گی تین چار دن ہوئے ہیں ایک خبر آئی ہے انگلینڈے چھ پگڑی دے سبانیچ فیصلہ ہوئے ہیں پڑے لکھے ویرانوں نے بہت گیات ہے تے بڑی ڈنگی گال ہے انگلینڈی پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دکتا کہ سیکھ ایک وکری قوم ہی نہیں کر دی سیکھ ایک وکری نسل ہے سیکھ ایک وکری نسل ہے نسل ہے جویں باغ ہوندہ ہے پڑا ہوندہ ہے اور نے بوٹے ہوندہ ہے کئی پرکار دیں انہوں سارے نوں باغ کہہ دن لے ہیں پر اور نے بچوں وشیش نسلہ ویکنیاں دن دن گے انہوں نے فیصلہ کیتا کہ سیکھ وکری قومتا ہاں نہیں اور ایک وکری نسل بھی ہے دنیا بچوں پوست پارلیمنٹ میں فیصلہ کیتا ہوئے تے اکالی دالدے وچ بیٹھ کے سرومری کمیٹی وچ بیٹھ کے ساڑے لیڈر صاحبانہ نے بھی فیصلہ کیتا ہوئے سیکھ وکری قوم ہے پہ مہاشے کہیں نہیں جی یہ تا ایک ہندوہ دا انگ ہے جی تا جرین پہ اپنا سانو جرین پہ ایسا قرار دینے تے کہیں دے جی اے وکری جی ایسی نوکری کرنی ہے تے اے وکری اے نوڈیڑھنوں پارکی کرو تے دو جی ساڑے ٹھن میں کرو تے جی پیٹھ پورتی سے ساغنوات کو جتن کرنا سی حصہ لینے پھر ہندوہ دا ایک آنگ ہے ایک ہی کارن ہے اگے بھی ایک دن داس نے بیان دکتا سی جی سیکھ ہندوہ دا ایک آنگ ہاں تے وکری نہیں تے پھر اکھباراں وچھ تے پارلیمنٹ وچھ تے اسیمبلی وچھ تے کہنا شروع کرو کہ ہندو آتوا دی ہے تے جے سیکھ آتوا دیا تے پھر منوں کے سیکھ بکری قوم ہیں آتوا دی کہنا تے سیکھنوں تے جا کٹھیاں کہنا تے سارے ہندو تے جباب دے گورنمنٹ اوٹھے بیٹھے پارلیمنٹ شمتے پاس کری جاندے ہیں میں نے پتہ لگا میں خبراتا پڑی نہیں کدھے گلت بنا ہمیں ماردی ہجورو جی کھڑا ہے سننے ہمیں کسے سنگتا ہوں تا بیر دویندر سے ہمیں کوئی پریمی میں تے ویکھنے آج تک وہ نے لکھیا ہے کہ میں اپنے پروار نو اپنی ماتا نو بچیا نو میں آپ پینڈرہ وارے کوڑے جاواں گا وہ نو کاؤں گا میرا سارا پروار مار دے جے تو خوندہ پیاساں تے ایدنا راج لے کہتا دیتا پھر آج اندہ تے نو موڑیا کینے ہیں تے پتہ تو انتو لگنا نا وہ جیس منوکھرا کام ہے نشے چھڑوڑی جیس منوکھرا کام ہے امرت شکاوڑا جیس منوکھرا کام ہے گاترے کرپان پوڑی جیس منوکھرا کام ہے کیسری نشانسہ دے تھلے کٹھیاں کرنا جیس منوکھرا کام ہے پانچ دی ڈاٹکے ننگے داڑھمیت کرنی تے کرنی پریر نہ دینی جیس منوکھرا کام ہے کیا گیا پہی اکال کی تبھی چلائے او پون تھے سب سکھن کو حکم ہے گروہ ماننے او گرانت ڈاٹکے نوکھرا کام ہے جیس منوکھرا کام ہے جیس منوکھرا کام ہے جیسے منوکھ دے راج ویچے سکھ دے تارم کسٹان دی پویتر تا پانگ کیتی گئے جیسے منوکھ دے راج ویچے کرپان تے پیان لگا ہوئے جیسے منوکھ دے راج ویچے اوڈی اپنی جبانی بجن ہونا کہ میری بدولت اے سکھ کلچر ختم ہو گیا مکمانتری دا بیان میری بدولت اے سکھ کلچر ختم ہو گیا مکمانتری دا میرے گاتر کرپان چیزیں تیرے راج ویچے نہیں ہوں کوئی باہر کھڑی کر کے کو منجاب ویچے شیخ طورتے سمجھے طورتے ہندوستان ویچے پولیس والوں کسے بھی ہندو دے کارنو دے بھیکٹری نو آگے لائی ہوئے پولیس نے شکھانے منڈیاں نے کنے کار ساڑے گئے ہندوستان ویچے کسے ہندو دی لڑکی تے مکادمہ چاہ دے تے کوئی منوکھت کے دوسر یہ سکھانیاں لڑکی ہیں تو مکادمہ کیوں کھال سا جی تو ہندوی بینتی کر دا ہاں آپ نے مانوچی بھی ایک کہہ رتا ہے آپ نے تی تھی ہی آشڑوں دے رہے تی تھی ہی آرے پار یہ افسوس تے دکھ ہے تے تو آڈے تے گلا بھی ہے جیڑے باہر بیٹھے ہیں بی بی نشتر کا عورتے کے چل لے لدیانے رہ رہی ہے سمرارے طریقہ پہندگے لیڈر صاحبان سارے بیٹھے ہیں تے آپ ہمیں سنکروں کے چکتر ہوئے ہیں سارے اٹھکوں دے شڑک دے جا کھڑے ہوئے تے بی بی دے لگے ہوئے ہاتھ کڑی ایک ہندو ٹوپی باہر اٹھکے کہہ دے ہوئے اور سکھو لیڈر صاحبانوں ہندو ٹوپی بیٹھے ہیں تو سو اپنے پڑے اتر کی ہے ہمیں کوئی جواب ہے تے داندھیوں ایک لڑکی نو آپاں تریقے جانتوں نہیں روک سکے کہ یہ اپنے چھکھی دا جاند بہت ہے کہ یہ اپنے مانچے درورت ہے لڑیا عمر جی سنگھ پورس مارن گئی اور نہ دا لاغ گیا انہوں نے گٹی چڑھا گتا ہے پولیس نہ دا لاغ گیا انہوں نے تکھے نہ رہے چھوٹھا پولیس مکاملہ بنا کے مار دکھتا ہے اور دوسیوں تو ہاتھ لے رہے انہوں مار دکھتا ہے بی بی نے کی گناہ کیتا ہے یہ سیکری لڑکی کیوں کہ جا رہی ہے یہ سارے ہواستے قانونی کو جائے پڑے اپنی بوجھلی تے کہہ رہتا ہے تے جیدہ کوئی بوجھلی تے بوجھلی تے کہہ رہتا ہے تے مقادمیں بند چلی ہے امین تو کل پتا لگ ہے کہ تا رہا ہے کہ لے پانچ سو شہری ہے کوئی نکمین ہی تا رہا ہے کوئی بڑھونا سے کوئی چاڑتا ہی بڑھو دے میرے تے شوٹا رکھانا کیس ہی ہے ساڑھے تا عشت میں فیصلہ کر دکتا ہے جو دو جان میں لے کے آئے ہیں ہر ایک منوکھ تے کیس بڑھے ہیں مار میں لکھا ہے منڈل میں آئے اوٹھے مارنا لکھا کے پھر مہتو لوگ لچھائے ہیں کیس تو اوٹھے بڑھے ہیں کریں اس پاس سے تھیان دیتا ہے تے لوگ لے جتھنا ہے آج چھوٹے چھوٹے کیس بنا دیتے ہیں جے تا میں کہا دیتا ہے وہ شہیتہ میں حق لینا ایت دی بیادگی دا حق لینا تیاں پہنے دی ایت دلوکی دا حق لینا سکھانو اکساں کٹھیا کرنا سارے دے نشے شڑھونے ہیں ایس واحد تے قوم تیار پر تیار رہے تے جے ساڑھے تے حملے باندھ نہ کیتے اسی گنگن کے اپنے بدلہ لوگیں یہ میں بچن کہا دیتے ہیں تے کہیں دے جی گھرم پر چار کیتا ہے تے جے پنجام میں مکھ منتری کہیں دا ہے کچڑ دے آنگے درد دے آنگے مرد دے آنگے اور جتے کوئی کیس نہیں جے کیول کرشن کہیں دا ہے اے سمپردہ میں ساریاں آج تو تینک مینے پہلا کالی پتر گردہ دیکھ بیانا ایسی آہ کیول کرشن ہوں میں دے کیسے اکی ویرہاں اکٹر کیل کرشن صاحب جو میں بکری تے نہیں پہ جاندہ تو کامدینہ تھکنہ آئے اوہ تو کامدہ سے انڈ بڑھ گئے گرلہ کردہ با رہے سو خالصہ جی اوہ نے کہا کہ سمپردہ میں جڑ گئے جان سیکھا اپنے اپنے بکری قوم کو ہونا چون دے ہیں اوہ سارے پاکستان چلے جانا ہریاں آنے ویچک بیٹھا سی اوہ نے کہا دیتا کہ سارے سکھ پنجاب چلے اور کسے نوہری آنے چلے رہنے دینا تو انہوں نے تے کوئی کیس مانے ہیں شیخدہ پوتنہ جدو تو جم بھی ہے اوہ سے دن تو دیتے کیس چلنے چلنے جے تارمدی گال کرنی ہے تے خال ساری فوٹو تسی رکھ دیں فوٹو میں میں ایسے فوٹو دے بہتا حق کے بچ نہیں گا فوٹو رکھ دیں وہ تسی جے فوٹو رکھنی ہے تے تارمدی کمائی کرنی ہے جے تارمدی گال کرنی ہے تے توکہ کوڑ رکھے کرو ساٹھا بند بند کٹیا جانے جے ساتھ چکین دی جو کرنی ہے تے پھر رمبی کوڑ رکھے کرو کھوپری ساڈی جرور لتھو جرور لتھے گی اوہ بھی گال کرن دی نہیں جے گال کرنوالے روٹی کھونی پرشادہ شکاونا پانی پیوڑا ہے تاہاں لتھنی ہے تاریو سنگ جی کوئی باہرنی سے کیتا کوئی ہتھے آرنی سے رکھیا ہے پرشادہ پاک کے ٹوکرے گروہ کی سانگت میں پکھانا شکاونا تھی تے اوہ نو پوچھا گیا تو سنگا پرشادہ شکایا ہے کندہ ہاں جی شکایا ہے گاہ نو بند کردے نہیں کرنگا پھر کھوپری لتھے گی کھوپری لو آسکنا بند نہیں کر سکتا کھوپری لتھے گی کھوپری لتھے گی ہویا کی جو لو کھوپری لتھے گی جو میں جے کندھنے مدھے کھنچ سارے ختم کرنوں اینوے بڑا پھلے کھا ہے جی دے اے سستان تے اون حملہ ہویا اے پیشلی گال نہیں گی بجیڑا آتے مڑکے سچرا کے معافی مانگلوں جی دے اے سستان تے پلیس ولو ہون حملہ ہویا اے دنیا جو مسال بڑے گی کہ خالتان بڑے ہیں تو اس دن ضرور خالتان بڑے گا جسے پلیس ہو رہے تھے اے سندر آکے کچھ پیڑی حرکت کرنی چاہے گی باہی تارو سنگھ دے کھوپری لتھے تے خالتا جی جھتی نار کوٹ کے جکریانو اکیل آکے لگا ہے باہی دن پر اٹھے رہا کھوپری لو آکے تے ایک ہی کہن دا ہے تے میں تے دروں جہاں دے لے جوں کاٹ کے آج ہی جو پہتے لے جانے کہاں کھڑا چھوڑیاں بنیا ہونے ہیں باہر میں تو ہنویں بینتی جرور کرتے ہیں اکٹھے ہو جانے ہیں دوان لگ جاندہ شرد آج لی دے کے تر جانے بولنوارے اپنے تھا سونڈوارے اپنے تھا اے باہر جا کے گھسرے بڑھ کے سونکے ہو جانے ہیں کیونی شاستر تاری ہندے کیونی اچھے آر بان ہندے ہتھیار رکھ کے شاستر تاری ہو کے کسے تی پہن دیا جت لکنی اپنے واسطے پاپ ہے جیو کات کرنا اپنے واسطے پاپ ہے کسے دا کار لکنے دکان لکنی اپنے واسطے پاپ ہے کسے دی بے اجتی پر ہتھیار رکھے کے اپنی کیتی بے اجتی دا ہاک نہ لینا بھی پاپ ہے کمار دو سو تی گرنیڈ رکھے دو سو تی جیدہ لسنس کریں بھی بڑھ دا اور تے کوئی مقدمہ نہیں تے جے پاک مارا کے تے کریں ملسنسی بنو کی رکھ لوا کہنے دے جیے تاعتواتی ہے انو ٹانگے دے کھٹھا انو فاسی لادے ہو ایک نوک جیدہ پکا سیرتے رکھ کے تے ساتھ سورت رہ کے تے سیخ وکری قوم کہا کے اپنے تارم کچھنا رے ساتھ وچھنا سنسار وچھ بھی تا خال ساری بچہ بچہ تے مائی بجرگتے نوجوان تات پر ہو تے سیر تڑیتے رکھ کے شرکان تے آجو آجار طریق نو حکم ہویا ہے تے جید سیرتے توپیاں رکھ کے تے مو سرمنہ آکے تے چپلیاں چاڑکے ترنے پھر جتھے مرجی ترے فیرہ پھر کوئی کچھ نہیں کہیں داگا آنکھ نار جیونے تے شہیدی واسطے تیار ہوگو تے بے گیردی تے بے آنکھی دی جندگی نار جیونے تے پھر جتھے مرجی ترے فیرہ توہن کوئی آتھ نہیں لون داگا پر سکھی طرح واسطے تیار پر تیار ہوگو کار سو سال پہلا تو کیتا ہے دس میں پاس جنہیں تین سو سال پہلا کر دیتا ہے ساتھ گروہ نار جنہیں پانس سو سال پہلا فیصلے کیتے ہیں گرانت پڑھ گئے تو پتہ لگ دے فائرہ چھام تے ہندے آنے تے منڈلی کی تو سو اپنا پانس نرالہ نرالہ آرتہ بکھ رہا پانس دے آرتہ بہت ہے پانس دے آرتہ سے بہت ہے پانس دے آرتہ سے رکھے جنہ کا پجان دے جو ماریا سکھا جاگتوچ نانک نرول پانس چلایا وہ تھے نرول پاگ میں کپڑے آنے گا نرول پچھر پانس دا نہ ہوئے دس میں پاس نے کہا چابلہ خال سا رہے نیارہ تابلہ دیج دیوں میں سارا جاب ایک ہے بپرن کی ریت میں نہ کرو ان کی پرتیت ساتھ گروہ کہیں دے جے اینہ لی ریس کرانگے تو میں پروسانی خال سدا کرانگا اور آپاں دیکھ لئے اپنے پیتا جی کہہ رہے ہیں گروہ گوم سنگھ صاحب جی بینہ شاشتر کے سنگ نرنگ پیڑ جانو گہ کان پاکو کی طرح سدا نو اے ہی مور آگیا سنو سکھ پیارے بینہ شاشتر کے سنگ نا تیمہ جداری میرا سکھ جڑا ہے میرا کتر جڑا ہے وہ کیسہ تاری ہوئے تو شاشتر تاری ہوئے جے دو چیزیں سکھ گول نہیں باہنے کنیت پچھا کردہ میں درشو نہیں کردی مانگا اپنے پیوڑا ہے فینسل ہے جنہ نے پیوڑا ہے فینسل ہے کہ جانگ میں شاشتر چکو جے اوہ دو پیچھوں نہ ہوتا گیا جنہیں پنجی پاؤنا راکھلو بندن واسطے اوہ دو ستی گرنیر تے بندھوکا تے ستینا رکھنے تے جیدے پتر نو حکمہ تو شاشتر بنا رہنا نہیں اوہ دے کندر پاپ بندی اوہ دو چیلنج ہے اہوڑے جیسے دار دی بول دے ہٹے اوہ کندر چار وڑے کیا ہوں گے اوہ لانے دا منڈا ہے میں تا وکھیا نہیں سوڑے آنکھ بارا جو چار وڑے جیپ تے کیا ہوں گے ہونتا میں اٹھے بیٹھا چلو کسے وڑے بھی اٹھ کرو نا اوہ جیدو میں باہر رہا ہوں میں تا ٹھارا ٹھارا دعا نوانے پندے سیدھے ساتھ ساتھ رات پا ہے پھر ساتھ ساتھ دین سانگت نے ایک منٹ نہیں سانگتا ہے تے جے اے ہو جیدے پھر دین ساتھ جلنا ہوئے تے پھر تا روٹی کھانے بھی اوکی ہو جو سیکھ رے پتر آتے گھر مر جا دا ہے کہ پیر رات گئی تک پجن کرنا ہے کہ پیر رات رہن دی تو اٹھ کے پھیر سے مرنے پچھ جڑنا ہے ساتھ بھر دا تا گھر مر پھر رہا ہے تے نارے اے ہو جیدے پندے نو پچھندی لوڑ کی ہے اور جنہ لوکہ نو ایک واری نرنگے نو کہہ دیتا ہے کہ ڈوپ